ممبئی حملوں کے حوالے سے ہمارے اداروں کو کہتے تھے کہ یہ ملابس ہیں ٹھیک ہے اور یہ مارٹل ٹاؤن کے اندر واقع ہو اور اس جے ایٹی جو بنی تھی اس کی اوپر سٹیج اس طرح سے ابھی تک گیا گیا اور اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو تو یہ آئین آئین پہلے جا کے عمران خان کو سکھائیں یہاں پہ آئین آئین نہ کیا کریں میرے خیال میں اگر کوئی پارٹی اپنے ہوم گراؤن پر آنے والی الیکشن میں مینڈٹ کے حوالے سے پریشان ہے تو وہ مسلم لیگ نواز ہے افتان صاحب نے کی کہ جی گھر کے پیسوں سے موٹر ویٹ تو نہیں بنائی تھی تو یہ گھر کے پیسوں سے نمل جنورسٹی بنائی تھی گھر کے پیسوں سے یہ شوکت خانم بنایا تھا افتان صاحب وہ تو چلے رات گئی بات گئی اس پہ بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین الیکشن میں شکست کو دے کر نون لیگ کے تمام رہنماء آج کل بہت زیادہ پریشان ہیں اور ہر پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے میں مصروف ہیں آج نیم سمجھوتا اور نون لیگی رہنماء افنان اللہ کے درمیان لائیو شو میں اچھی خاصی تقرار ہوئی نیم سمجھوتا اور پاکستان پپلز پارٹی کے آجد حسین نے نون لیگی افنان اللہ کو اس کی پارٹی کی اوقات بتائی اور سب کے سامنے اس کی پارٹی کو ننگا کر کے رات دیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار بات کرتے ہیں نہیں مہدے پنجھوتا صاحب آپ کا کیا موڈ ہے کیا آپ کسی سے اتحاد کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی جماعت نے رابطہ کیا ہے کہ تحریک انصاف سے وہ اتحاد کر لے بہت شکریہ شرطہ بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ تو عمناقام صاحب کریں گے کہ وہ کس سے اتحاد کرتے ہیں یا ان کے پارٹی کو جو ڈائریکشن دیں گے میرے نوٹس میں ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کوئی اتحاد کے حوالے سے بات کی گئی ہو ہاں ضرور فنڈیمنٹل رائٹس کی جو والیشن جو ملک اندر گفتاریاں چھاپے چادر چار دیواری کا تقدس پامال پریس پانفرس اگوار اور جو کاروبار حصیل کیے گئے گھروں میں چھاپے مارے گئے یہ ساری چیزیں ہیں اس کی اوپر جو آئین نہیں ہو آئین کے پتابک جو ہے وہ الیکشن نہیں ہو رہا تھا اس کی اوپر ضرور آواز جو ہے وہ اٹھائی گئی ہے لیکن ایک طرف یہ دیکھا جائے نا جو افنان صاحب فرما رہے ہیں جو آئین کی بات کر رہے ہیں اور نو مئی کا حوالہ دے رہے ہیں ہم تو انڈیپینڈنٹ تحقیقات کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں سونا جائے کیونکہ اگر جو ہے ایف ای آز پولیس والوں میں درج کی ہیں تو اس کی اوپر ثبوت دینے کا موقع مراکان صاحب نے ہمیشہ بکا ہے کہ ہمیں بھی سونا جائے ایک طرح وہی مدعی ہوں اور وہی مقدمے کے اندر ہمیں کہیں کہ یہ قصود بار ہیں کیا ہمیں کسی جگہ کے اوپر موقع دیا گیا انڈیپینڈنٹ تحقیقات کی ہمیشہ ہونانے بعد دوسرے نمبر پر یہ فیصلہ تو خیر مہدر پنجادہ صاحب عدالت کرے گی یہ بتائیے کہ پرویس خٹک صاحب نے اندیا دیا تھا کہ خیبر پختونخواہ میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں تو ایسی کوئی سیچویشن بنتی ہے تو کیا پی ٹی آئے ایکسپٹ کرے گی اس کو دیکھیں میرے نوٹس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی اس حوالے سے کوئی ایکسپٹنس کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہو ان کے بیان کے اوپر وہ تو خان صاحب خود کریں گے لیکن نائنٹی سیون والا لازمی ان کو بھی اپنا حملہ جو ہے وہ دکھائیں جو انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر کیا تھا ہم بات ہمیشہ کرتے ہیں تو پھر وہ بات جو ہے آگے سے موٹ دی جاتی ہے جو ممبئی حملوں کے حوالے سے ہمارے اداروں کو کہتے تھے کہ یہ ملابس ہیں ٹھیک ہے اور یہ مارٹل ٹاؤن کے اندر واقع ہو اور اس جی ای ٹی جو بنی تھی اس کی اوپر اسٹیج اس طرح سے ابھی تک گیا گیا اور اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو یہاں پر تو شاکانہ کا بھی فیصلہ جلدی چاہیے یہاں پر سائفر کے اندر بھی سزاہ سنوانے کے لیے کی چاہیے یہ جو گرانڈ ڈائلوگ کی ہم نے بات کی تھی میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ون لائنر یا ہاں یا نامیں آپ سب اس کا جواب دے دیں نہیں مہدر پنجاتا صاحب آپ کے خیال میں گرانڈ ڈائلوگ ہونا چاہیے دیکھیں اس کی اوپر تو ڈائلوگ کے حوالے سے کہ کوئی ادر کسی کے ساتھ ہونی ہے کسی کے ساتھ سیٹنگ ہونی ہے یا کوئی بھی ہے تو وہ تو خان صاحب خود جو بھی کریں گے میرے نوٹرز میں ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اوکی آجز ڈامرہ صاحب گرانڈ ڈائلوگ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں یہ نہیں ہاں یا نہ اس ملک کی معیشت کے خاطر ہم نے آپ کو یاد ہوگا دوہزار اٹھارہ کی اسیمبلی میں بھی بلاور بھٹو زرداری صاحب کی سپیچ اور پریزیرن زرداری صاحب کی سپیچ اٹھا کے دیکھ لیں کہ سکترین اقتلافات کے باوجود اور اٹھارہ والی الیشن پر خطشات کے باوجود ہم نے کہا تھا کہ اس ملک کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے ہم آپ سے بات کرنے کے لیے کچھ بھی کیا جانا چاہیے گرانڈ ڈائلوگ آپ کے سال میں بھی ہونا چاہیے افنان اللہ صاحب وہی لائنر تو ملک کے بہتری کے لیے باتجیت کے لیے پیپلز پارٹی کے دروازے کھلے ہیں مگر پی ٹی آئے کے ساتھ جو باتجیت نائن کے پہلے والی پوزیشن والی اب نہیں ہے جی افنان اللہ صاحب گرانڈ ڈائلوگ ہونا چاہیے ہم تو گرانڈ ڈائلوگ کے آرکیٹیکٹ ہیں پاکستان کے اندر ہم نے جو ہے وہ پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے چارٹر ڈموکریسی بھی کیا ہے ہم تو پارلیمنٹ کے یعنی آپ کا بھی ماننا یہی ہے کہ گرانڈ ڈائلوگ ہونا چاہیے اور یہ جو سیاسی اتحاد بن رہے ہیں بگڑ رہے ہیں یہ تو آنے والا وقتی بتائے جائے ہیں آج اس دامرہ صاحب پیپلز پارٹی نے ہم نے دیکھا کہ سندھ میں کبھی بھی اتحاد نہیں کیا ہے کیا اب ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی اتحاد کرے سندھ میں یا آدھر دن سندھ دیکھیں پہلی بات تو جو چیئرمنٹ صاحب کی آپ نے ابھی گفتگو سنائی وہ بلکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ دو پارٹیوں کے معاوین جو بھی اتحاد ہو رہا ہے ایک طرف بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اب وہ عوام کی حمایت سے محروم ہو گئی ہے اور وغیرہ شگر ہے یہ ساری پروپیگنڈا ہوتی رہتی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف مگر یہ ہسٹری ہے کہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی کسی پارٹی سے الیکشنی اتحاد نہیں کیا بلکہ سنگل پارٹی کے طور پر ہم نے الیکشن لڑا اور ہمارے خلاف اتحاد ہر الیکشن میں بنتے تھے اور پھر پیپلز پارٹی نے اجتماعی شکست سے دوچار کیا ہر الیکشن میں اس اتحاد کو میرے خیال میں پنجاب کے اندر وہ بہت بڑی پریشان ہے اس لیے وہ سندھ کا رخ کر رہے ہیں ہم ویلکم کہتے ہیں اس طرح کے اتحادوں سے اور پریشان اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو حسی ہے کہ ہم ہر الیکشن میں اتحادوں کو شکست صرف رخ نہیں کر رہے ہیں بڑے زور سے سندھ کا رخ کر رہے ہیں ایمکیو ایم سے انہوں نے ملاقات کی ایمکیو ایم کو انہوں نے اپنا اتحادی بنا لیا ہے جی ڈی اے سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اپنے آپ کو سٹرانگ کرنے کے لیے سندھ میں کسی کے ساتھ الائنس کرنا پڑے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی سولی اتنی سٹرانگ ہے سندھ میں کہ اسے ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی الائنس کرنے کی پہلی بات تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی سنگل پارٹی کے طور پر انتظار کر رہی ہے آج فیبر وری کا کہ ماضی کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہم اتحاد میں اجتماعی شکست دے اپنے مخالفین کو اور جہاں تک آپ نے ایمٹیوم اور پی ایم ایل این کے اتحاد کی بات کی ہے تو میرے چال میں دو بیروزگار آپس میں ملے ہیں نا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عید کی شاپنگ کرنی ہے میں اور دونوں کی جیبیں کھالی ہیں اگر انہوں نے ٹاپ ٹائم دے دیا آپ لوگوں کو سندھ میں اگر فرٹیکلرلی سندھ کی بات کریں تو کیا آپ آپ کی جماعت انتخابات سے پہلے یا انتخابات کے بعد کوئی الائنس کر سکتی ہے انتخابات کے بعد آپ انتخابات کے بعد کی بات کر رہی ہیں میں آپ کا سوال سمجھ نہیں پایا جی 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 انتخابات کے بعد دیکھیں پیپوس پارٹی دیکھیں پیپوس پارٹی کی یہ روایت رہی ہے اور دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک کی اسیمبلی اور تیرہ کے بعد کی اسیمبلی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم نے اپنے بدترین سیاسی مخالفوں جس میں سندھ سے پیر پاگارو صاحب کی فنکشنل مسلم لیگ ہے اور دوسری جماعتیں ہیں امکیوم ہیں ہم اس لیے اتحاد کرتے ہیں کہ ہم اس گھومنڈ میں نہیں آتے کیونکہ اسیمبلی میں اکسیت ہماری ہے تو دوسری جماعت کا حق نہیں ہے حکومت میں آنے کے لیے ہم تمام جماعتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں جی آپ کے پاس ایک نشرت بھی ہے تو اپنے ہلکے کے عوام کی خدمت کریں اور حکومت میں شامل ہو جائیں یہ ہم نے کر کے دکھایا ہے اس لیے کہتے ہیں نا اے سب سے یاری ذرداری ہم سب کے منڈٹ کا احترام کرتے ہیں اور اپنے منڈٹ کا احترام کروانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس وقت اتحاد کرنے نہیں جاری یہ افنان اللہ صاحب آپ کہیے گا ابتدا تو ہو گئی ایمکی ایم کے ساتھ اتحاد کر لیا مسلم لیگ نون نے جی ڈی اے سے بھی اتحاد آپ کنفرم کیجئے گا کہ ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے اور سر یہ جو اتحاد آپ لوگ کر رہے ہیں سندھ میں اس کی وجہ کیا ہے زامرہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جس کا جو منڈٹ ہے اس کا ہم بھی احترام کریں گے اور منہ یقین ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کرے گی اور جو ہے وہ ایک دوسرے کے منڈٹ کا احترام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ایک مستحقم جمہوریت کے لیے اور ایک مستحقم جمہوریت ہی ایک مستحقم ایکانومی دے سکتے تو جہاں تک بات یہ میرے بھائی پنجاتا صاحب نے کی کہ جی گھر کے پیسوں سے موٹر ویٹ تو نہیں بنائی تھی تو یہ گھر کے پیسوں سے یہ نمل یونیورسٹی بنائی تھی گھر کے پیسوں سے یہ شوکت خانم منائی تھا یا جو پنجاب میں ایل کارٹ گھر کے پیسے عمران خان اپنے گھر کے پیسے دیتا تھا جس کو آپ لوگ سارے دن بیٹھ کے یہاں پہ کہانیاں سناتے ہیں زمین کسی نے دی پیسے کسی نے دی یہ تو کریڈٹ آپ لوگ لے لیتے ہیں پھر یہ آج آئینی آئینی کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ میری گدارش سن لیں ایک منڈ مجھے یہ بتائیں کہ یہ امپائر کی انگلی کھڑی ہو نہیں یہ آئینی بات تھی یہ جو آرٹی ایس کو بٹھایا تھا یہ آئینی بات تھی اسٹیبلیسٹ کرنا یہ آئینی کام ہے آج آئین آپ کو جاتا گیا جب آپ جیل میں گئے ہیں کہ جو نو مائی کو جو کارنامہ انجام دیا ہے پورے پاکستان پاکستان نے مو جو ایک کالا کر رہا ہے وہ آئینی کام کر رہا تھا آپ لوگوں نے تو یہ آئین آئین پہلے جا کے عمران خان کو سکھائیں یہاں پہ آگے آئین آئین نہ کیا کریں جس نے آج تک آئین پہ عمل در آمد نہیں کیا ناظرین آپ نے دیکھا کہ نون لک کے رینما افنان اللہ کیسے عمران خان کے ہچے کاموں پر بھی تنقید کرتے ہوئے نظر آئے افنان اللہ نے کہا کہ عمران خان نے شوکر خانہ کون سا اپنی جیب سے بنایا ہے یونیورسٹی کون سا اپنی جیب سے بنائی ہے پیسے کسی کے اور کریڈٹ آپ لوگ لیتے ہیں بھلا ان نلائکوں سے کوئی یہ پوچھے کہ شوکر خانوں میں تو باہر سے پیسہ آیا باہر سے امداد آئی مگر نون لیک والے جو کہتے ہیں کہ ہم نے موٹر وی بنا دی یہ تو عوام کی جیبوں سے لوٹا ہوا پیسہ ہے عوام کی جیبوں پر ڈاکے ڈال کے انہوں نے کچھ تو موٹر وی بنا دی اور باقی لوٹے ہوئے پیسے سے انہوں نے لنڈن میں فلیٹ بنا لی ناظرین آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے کا از آرکمنٹ باپ میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تاک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ